آدھان کے فضائل اور متعدد ذکر آپ کے گوشنگار کیے ہیں ذکر کی اقسام میں سے مسجد میں داہل ہوتے وقت کا ایک ذکر ہے جس سے میں اور آپ اور بہت سے لوگ غافل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں داہل ہوتے وقت کہتا ہے یہ چار ہی کلمات ہیں یاد کرنے میں چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ اس پورے دن میں شیطان کے شر سے مفہود ہو جاتا ہے ذکر بہت چھوٹا ہے لیکن عجل و ثباب اور فضلیلت کے حساب سے بہت بڑا ہے اسی طرح نماز کے بعد ازغار ہیں ان میں سے ایک ذکر جس سے عام لوگ غافل ہیں وہ کلمہ آمین ہے جب امام سورت فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد آمین کا کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے فرشتے بھی امام کے سورت فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آمین کہتے ہیں اور اگر بندہ صرف آمین کہہ دے کیا مطلب فرشتے بھی آمین کہیں اور تم بھی آمین کہو تو کیا ہوتا ہے اس کے ساپ کا سارے گناہ اللہ رب العلہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے حوالے سے کہا یہودی اس ذکر سے بڑا چڑھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحبہ کو تبلیح کیا کرتے تھے کہ آمین انچی آباد میں کہا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد النبوی کے اندر اتنی زور سے آمین ہوتی تھی کہ چھت لڑتنا شروع ہوتی تھی اور بعد روایات میں پوری مسجد گون جایا کرتی تھی تو اتنے اہم اذکار سے ہم غافر لیں اسی طرح نماز کے اندر اور بھی بے شمال لکر ہیں جس کا انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے گوشت دار کریں گے صرف ربنا ولک الحمد حمدن تصریرن تیبن مبارکن فی کے بارے میں صحیح حدیث ہے یہ بھی لوگ میں ان اذکار کا ذکر کر رہا ہوں جو لوگ عمومی طور پر نہیں کرتے سمی اللہ علمان حمدہ کے بعد جو بندہ صرف یہ تیس حرف ادا کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس نے میرے پیچھے سے یہ الفاظ ادا کیے صحابی ہم ہوش رہے شاید گمتی ہوگی نبی کریم نے کہا ارام سے پوچھا تو ایک صحابی نے کہا یہ الفاظ میں نے کہے تو نبی کریم نے کہا اللہ کی قسم میں نے نماز میں دیکھا تیس سے لائد فرشتیں ان کو لکھنے کے لیے اتریں تو یہ لکھر عام سی بات ہے لیکن بہت بڑا طبقہ معاشرے کا یہ لکھر بھی نہیں کرتا اسی طرح نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا اور تیتیس مرتبہ الحمدللہ کہنا انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے بارے میں الگ سے بھی گفتگو ہوگی لیکن نماز سے متصل ان کو کہنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملکو ولہو الحمدو وہو علا کل شئین قدیر کے ساتھ ملا کے صرف ایک حدیث انسان کو یاد ہو جائے انسان کبھی اس ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سو کی گلتی ایسے پوری کرتا ہے تیتیس مرتبہ یہ تیم کہتا ہے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملکو ولہو الحمدو وہو علا کل شئین قدیر کہتا ہے اگر اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہو سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بندے بھی ہو سکتے ہیں اتنا مسیح و حریص سمندر ہوتا ہے اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو صرف سو کی یہ گلتی مکمل کر لینے سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو محفظ مالیتے ہیں ذکر اللہ رب العزت کی بہت بڑی عبادت ہے مختلف عبادات کے حوالے سے یہ رمضان ہے اللہ رب العزت کہتا ہے یام المعبودات حج کے موقع پر یام المعبودات ہر چیز ہر عبادت کا ایک مخصوص وقت ہے ٹائم ہے لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت کہتا ہے کسرت سے کرو گاڑی میں بیٹھو اٹھو آسان ہے زبان کے اوپر رما ہو جائے جب اللہ رب العزت کا ذکر تو بہت آسان ہو جاتا ہے اور کل قیامت کے دن انسان ہر اس لمحے کو پچھتائے گا ہر اس لمحے کو پچھتائے گا اور خواہش کرے گا کاش میں نے اس لمحے میں سبحان اللہ کا ہوتا کاش الحمدلہ کا ہوتا جو لمحات ہم ویسے ہی دیا کر دیتے ہیں گاڑی ڈرائز کر رہے ہیں نہ دین کا کوئی کام ہو رہا ہے نہ دنیا کا کوئی کام ہو رہا ہے اگر مو سے ذکر گاری شروع ہو جائے تو کتنا ہی عجر و ثواب انسان اصل کا فٹر ہے ایک اہم ذکر اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کو رکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ذکر یہ جو افضل ذکر کی بات ہوتی ہے کہ جس ترتیب سے آپ کے سامنے بدشتہ دروس میں بات کو رکھا ہے یہ وہی ترتیب ہے افضل ترین ذکر قرآن پاک ہی ہے لیکن یہ جو ذکر جس کا تذکرہ آنے والا یہ بھی قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور اگر کوئی بندہ قرآن پاک نہیں پڑا تو اس کے لئے افضل ترین ذکر کیا ہے لا الہ الا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذکر اتنا افضل ہے اتنا افضل ہے کہ اگر موت کے وقت صرف مو سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے داخل الجنہ انسان جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور صحیح حدیث کے رفعال ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ موت کے جتنے بھی غم ہوتے ہیں موت کے وقت جب انسان دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے دی بچوں کو چھوڑ رہا ہوتا ہے انسان کو اخوال کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں جائے داد دنیا میں رہ جانے والی اعمال دنیا میں رہ جانے والا تو اس کے دل کے اندر غم کی کسیل بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اتنا کمائیا اب میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں بچے سے بات کرنے کی پتہ نہیں مولت ملتی ہے نہیں ملتی اس غم کے لمحات کو صحیح حدیث کے الفان ہیں ایک کلمہ ایسا ہے جو اس وقت بھی غم کو دور کر دیتا ہے وہ کلمہ کونسا ہے لا الہ الا اللہ اور اس ہے اس بات کی تصدیق عزت طلحہ بن عبیداللہ کی مشہور دیت ہے جو کرتی ہے عزت طلحہ بن عبیداللہ ہر ایک دن بڑا پرشان اور غم میں تھے عزت عمر نے پوچھا کیا ہو گیا ہے کہ ابو بکر کی حلافت میں غمناک ہو کہا نہیں نہیں عزت ابو بکر کی حلافت میں کیوں غمناک ہونا ہے نبی تحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کلمہ بتلایا تھا ایک کلمہ بتلایا تھا جو میں بھول گئے ہوں کہ موت کے وقت ہر پرشانی ہر دکھ ہر غم سے نجات دینے والا ہے حضرت عمر نے کہا میں جانتا وہ کلمہ کون سا ہے اللہ کی قسم وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور حضرت نو نو اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کتنی عظیم نصیحت ہے کہا زمین و آسمان اگر ایک سنگلی میں باندھیے جائیں کیا مطلب مطلب یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے آپ اور میں مشکلات میں شکار ہوتے ہیں مشکلات کا شکار ہوتے ہیں برشانیوں میں مقتلع ہوتے ہیں مصیحتوں کا شکار ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نو کا واقعہ بیان کا کہنا ہے اگر زمین و آسمان بھی جگڑ لیے جائیں اگر ان کو بھی قید کر لیا جائے تو ایک کلمہ ہے اگر ان حلقوں کے اوپر پڑا جائے جا تو زمین و آسمان کے گردنگیریاں گر جائیں گے تو بندہ بندے کی کیا حصیت ہے بندے کی اگر مصیحتوں کی کیا سیئے تھا کیا وہ مصیحتیں زمین و آسمان کو گریفت کرنے والی زندگیوں سے بڑی ہو سکتی ہیں حضرت نو نے اپنے بیٹوں کو کہا وہ کلمہ اگر ہے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اتنا عظیم ہے اتنا عظیم ہے کہ میں آپ کے سامنے صحیح بحاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث رکھتا ہوں یہ جو وظیفہ اصل میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہ الملک یہ آپ کو مجھے سب کو یاد ہونا چاہیے اس کے اندر کی اہمیت کس کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ کی اس وظیفے میں بھی لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا انتا سبحانہ کا علمی کنتم ان الظالمین میں بھی اصل وظیفہ کیا تھا حضرت یونس قید تھے مچھلی کے پیڑ میں کس نے ادادی دلوائی اسی وظیفے نے لا الہ الا اللہ ابتدا اور یہ عباد میں اپنے ظلم کا اقراف کریں مچھلی کے پیڑ سے نکلیں تو صحیح بہاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جو بندہ سو مرتبہ لا الہ از اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الملک والا الحمد والا پلشین قدیل پڑتا ہے اس کے عجل و ثواب بے شمار ہیں لیکن چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا جاتا وہ اس پورے دن میں سیطان سے نفروض سو نکیاں نکیاں سو برائیاں معاف یہ اغافی صدیلتیں ایک جو بہت اہم صدیلت ہے وہ کیا جس نے صرف یہ کلمات ادا کیے گویا اس نے اتنا نیکی کا کام کیا اتنا انفاق سی صدیل اللہ کیا کہ حضرت اسماعیل کون ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں نبی ہیں ہمارے نبی کے جدہ امجد ہیں یہ سلسلہ نبوت کا حضرت ابراہیم سے ہماری نبی تک جب آیا حضرت اسماعیل کی لاب میں سے آیا اور اس لیے حضرت اسماعیل کی مثال نبی کریم دے رہے ہیں کہ اسماعیل کے دس غلام بیٹے ہو جن کو کوئی قید کر لے غلام بنا لے ان کو عداد کرنے کا جتنا ثواب ہے صرف سو مرتبہ پڑھ لو دس غلاموں کی عدادتی کا ثواب ہے اسماعیل کی اولاد میں سے یہ صحیح بہاری اور مسلم کی حدیث ہے لیکن اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ اللہ کو اتنا پسند ہے اور اصل میں سارے انبیاء کی دعوت بھی یہی ہے لا الہ الا اللہ خالق کی عبادت مخلوق کی عبادت سے نکالنا اللہ رب العزت کی رحمت اتنی بڑی اتنی بڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اب اس وضیفے کو صرف دس مرتبہ پہلے حدیث سو مرتبہ دوسری حدیث جو صرف دس مرتبہ پڑھ لے یعنی رحمت جو بھی ہوتی ہے نا صدائل کے حوالے سے اس کا ایک اصول اور قلیہ ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ فدیلت بیان کی جائے وہ پچھلی فدیلتوں کو سپرسیڈ کر جاتی ہے کیا مطلب وہ اصل ہو جاتی ہے پچھلی بھی فدیلت ملے گی لیکن جو زیادہ عجر و ثواب ہے اس کو زیادہ حمیت دی جاتی ہے کیا مطلب پہلے سو کے اوپر دس گناموں کی زیادی یعنی دس کے اوپر ایک گنام بنتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کی تخفیف امت کے لیے کہ پتہ وال لوگ پڑھیں گے ہی نہیں سو پڑھنے کی استطاعت لوگوں میں نہیں ہوتی حالانکہ اگر چاہیں پڑھ سکتے ہیں تو اب تخفیف کیا کی جو صرف دس مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اسماعیل کی اولاد میں سے چار غلام اداد کرنے کا سوا اب چار کی تخفیف ہوگی یعنی دس پڑھو تو چار اداد پہلے سو کے اوپر دس تھا اب دس کے اوپر چار کیا اسی بر بس ہے سنے نبی دعوت کی صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کے لیے تخفیف کی ہے رحمت ہے کس قدر حظیم رحمت ہے صرف ایک اس قلمے کے اندر لا الہ الا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لا حلیہ الملک والا الحمد والا حلیہ ایک مرتبہ بھی پڑھے گا اس کو اسماعیل کی اولاد میں سے ایک غلام کی ادادی کا ثواب مل جائے کیا مطلب آپ اگر سو دفعہ یہ بنا پڑھتا ہے حقیقت میں دخ مرتبہ ادادی کا ثواب نہیں ملتا بلکہ سو مرتبہ ہی ادادی کا ثواب ملتا ہے تو تینوں حدیثوں کو اگر جمع کیا جائے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اللہ رب العزت کی تخصیف ہے اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے چاہتے کہ ہیں مجھ سے یہی چاہتے کہ انسان تھوڑی عبادت کر کے زیادہ عجر و ثواب کو حاصل کر لیں اسی طرح اسی طرح لا الہ الا اللہ کے اور بدائے سے انشاءاللہ ان کو آنے والے دروس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا اللہ ان پانچوں کے پانچوں کی علاقے میں اب سبیل تو وہ آپ کے سامنے رکھوں گا طبیعت میری بھی کچھ حراب ہے اور ساتھیوں میں دعا کا کہا ہے تو آج اللہ رب العزت سے خلوص ہے جن سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معفرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ نفس کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جسم کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ روح کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم میں سے اگر کوئی گناہگار جہنمی لکھا ہوا اس مجلس میں مجود ہے اے اللہ اس کو جہنم سے عداد فرما اے اللہ اس مجلس میں اگر کوئی جہنمی لکھا ہوا موجود ہے اس کو جہنم سے عداد فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو معاف فرما اے اللہ رمضان سے قبل جہنم سے عدادی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم کی قید سے عداد فرما اے اللہ اپنی قید سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے عذابوں سے محفوظ فرما اے اللہ رسکے حلال فراغ نصیب فرما اے اللہ رزقِ حلال فراخ نصیب فرما اے اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما اے اللہ حرام کے لکموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری اولاد کو بھی حرام سے محفوظ فرما اے اللہ رزقِ حلال فراخ نصیب فرما اے اللہ جو بیٹیوں اور بہنوں نے رشتوں کا کہا ہے اللہ ان کو نیک سالے رشتے نصیب فرما اے اللہ جن والداؤں نے جن والدین نے جن بہنوں بیٹیوں نے رشتوں کا کہا ہے اے اللہ ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما اے اللہ جنہوں نے بے اولادی کا ذکر کیا اے اللہ ان کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرما اے اللہ ان کو اولاد صالح نرینہ نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرما اے اللہ جن لوگوں کے والدین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرما اے اللہ جتنے لوگ خود بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عجلہ نصیب فرما اے اللہ مجھے بھی شفائے کاملہ عجلہ نصیف فرما اے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما اے اللہ روحیں بے چین و بے قرار ہیں یا اللہ ان کی بے چینیوں کو دور فرما اے اللہ روحیں بھی گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو دور فرما یا اللہ روحوں کی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما یا اللہ جو بیٹیاں بہنیں بہت مرتبہ کہتی ہیں اللہ سب کا نام لینا ممکن ہے جن دن بہن و بیٹیوں نے کہا اللہ ان کے نیک سالے رشتے نصیب فرما اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما اللہ بہن و بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت فرما اللہ شیطان لئین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما اللہ حاصدوں کے حسد سے محفوظ فرما اللہ شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما اللہ موت کی گھڑیاں آسان فرما اے اللہ موت کی گھڑیاں آسان فرما اے اللہ موت کے وقت شیطان لئیم کے ہر حملے سے محفوظ فرما اے اللہ موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما اے اللہ موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما اے اللہ موت کا لمحہ آسان فرما یا اللہ اس دن اس وقت شیطان کے ہر حملے سے محفوظ فرما اے اللہ وقت موت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما اے اللہ وقت موت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما یا اللہ موت کے وقت استقبال کے لئے اچھے فرشتوں کو گیجنا یا اللہ برے فرشتوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ قبر کو آسان فرما یا اللہ قبر کی طریقیوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر کی تنہائیوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر کی وحشتوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر کی تنہائیوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر کی طریقیوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر کی تنہائیوں کو دور فرمانا یا اللہ قبر آسان فرمانا یا اللہ قبر کے سامپ اور بچھووں سے محفوظ فرمانا یا اللہ قبر کشادہ فرمانا یا اللہ قبر کو کشادہ فرمانا یا اللہ قبر کو پرسکون فرمانا یا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنانا یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا یا اللہ جو والدین دنیا میں ہیں ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں کے قائم فرما یا اللہ جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ علامہ شہید کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ والدہ مرحومہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ ہمیں ان کے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہمارے عمال کو قبول فرما یا اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما یا اللہ بڑے بڑے گناہوں سے در گدر فرما یا اللہ بڑے بڑے گناہوں سے در گدر فرما یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا یا اللہ حشر آسان فرما یا اللہ حشر کی گرمی سے محفوظ فرما یا اللہ حشر کی حدت سے محفوظ فرما یا اللہ حشر کی وحشت سے محفوظ فرما یا اللہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے دلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سامنے دلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلت اور رسوائی سے محفوظ فرما یا اللہ اس دن عرش کا سایہ نصیب فرما یا اللہ اس دن جنت الفردوس میں جگہ آتا فرما یا اللہ جہنم کی چنگاریوں سے بھی محفوظ فرما یا لپل سراک آسان فرما اللہم صلی علی محمد وعلا محمد انکہ ما صلیت علی ابراہیم وعلا ابراہیم انکہ حمید اللہ مبارک علی محمد علی محمد انکہ ما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید